دیکھو اگر تم اس طرح حیمت ہار گئی تو پھر تو تمہارا دشمن کامیاب ہو جائے گا نا اور تم نے ثابت قدم رہنا ہے تاکہ تمہارا دشمن کامیاب نہ ہو سکے بے وکوف لڑکی تم اس کے ہاتھوں کھلونا بنی گئی سمجھ جاؤ اور سنبھل جاؤ وہی ہے جو تمہاری پیٹ پر چھوڑا کھوپ رہی ہے اور ایک بات یادرتا اسے بلکل شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اس بات کا شک ہو گیا ورنہ وہ آفاق سے کوئی اور پلاننگ کر لے گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا گل کیا سکھ رہی ہو گھٹا ہمیں گل گل میں بہت بہت مبارک ہو میں نے ابھی سنا کہ میں خالہ بننے والی ہو میں بہت خوش ہوں گل تمہارے لیے اچھا واقعی خوش ہی ہو گی کیوں میں خوش نہیں ہو سکتی بھائی زہر ہے آخر بس کی کھلوتی خالہ ہوں گی کیوں پپپو ہاں ہاں بیٹا کیوں نہیں اللہ تعالی تم دونوں کی محبت کو کام ہے آپ جیب جی پپپو محبت نہیں نفرت کہیں اسے مجھے نفرت ہے گل سے اور نوفل سے شدید نفرت ہے مجھے اور میں نے ڈھان لیے ان نوفل کی زندگی میں آنے والی ہر خوشی چھین لیے چاہے یہ بچہ کی امید گل تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا ہوگا آپ کو میری ہمیشہ ہر بات بھری لگتی ہے میرے الفاظ کانٹے کی طرح چھپتے ہیں کیونکہ میں لگی لپٹی نہیں رکھتی نا ہر بات ساف ساف مو پہ کہہ دیتی ہیں لیکن شہود آپ شوہر ہیں میرے مجھے احساس ہوتا ہے آپ کا آپ کس طرح سے اپنی ماں بہن پہ جان چھڑکتے ہیں آج تک نہیں آنے دیتے اولاد بن کے پالا ہے اس کو کیا آپ کا حق نہیں بنتا کہ سب سے پہلے کوئی خوشی کی خبر آپ کو سنائی جائے ضرورتوں کے وقت تو ہمیشہ آپ آگے رہے لیکن جب خوشخبری سنانے کا وقت آیا تو اولاد کی خوشخبری آپ کو نہیں سنائی انہوں نے کیونکہ وہ اپنی خوشیوں میں آپ کو شریک ہی نہیں کرنا چاہتے اممہ آپ پہ اتنا غیر ہو گیا ہوں کہ جس بچی کو میں نے باپ بن کے پالا اس کے خوشوں میں شریک ہونے کا حق دیں گے مجھے اور نہیں بات آپ کی آپ نے اتنی بڑی بات چھپائی مجھ سے آج ہی سقیقت کا اندازہ ہوگی اممہ کہ آپ کی نظر میں میں میری بیٹی میری بیوی آپ سب کو خود سے اللہ سمجھتے ہیں جبکہ میں نے ہمیشہ ان لوگوں کے مقابلے میں آپ کو ترجیح دی اور صرف آپ کو نہیں آپ کو فاطمہ کو گل کو اور آپ بس ایک لفظ آکے نہیں بولنا شہور میں تو میں کوئی صفائی دینے کی پابند نہیں ہوں مگر پھر بھی بتا دو یہ خبر آج ہی سب نے سنی اور تم آ کے میرے سامنے کھڑو کے حساب کتاب کر رہے ہو اپنی خدمت اور محبتوں کا مجھ سے حساب حصول کر رہے ہو تو احسان جتا رہے ہو میرے پر اور اگر مجھے یہ بات پہلے سے معلوم بھی تھی تب بھی میں تمہیں بتانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ جس بچی کو تم نے مجرموں کے کٹہرے میں لاکے کھڑا دیا ہے اس کی غم اور خوشی کو چاننے کہ تم سروکار نہیں ہو اور ایک بات کان کھول کر سنو جب تک تمہارے پاس اس بات کا ثبوت نہیں مل جاتا میرے سامنے تم آؤ گے نہیں اسی لئے تم یہاں سے چلے جاؤ اسی وقت اور ابھی بس تم کچھ بھی کہنے کا حق ہو چکے ہو شہود یہاں سے چلے جاؤ اور اب صرف اور صرف ان تمام الزامات کی صفائی لے کر آو گے ثابت کرو ان الزامات کو اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنا مجھ سے چلے جاؤ یہاں سے جاؤ